متنازے بیان رانہ مشہود کی پارٹی رکنیت موطل رانہ مشہود سے بعض فرس کے لیے تین رکنی کمیٹی قائم کمیٹی میں راجہ زفر الحق، عیاس صادق اور تنویر حسین شامل دو ہفتوں بعد کمیٹی ریپورٹ پیش کرے گی ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب شہباز شریف نے رانہ مشہود کے بیان کو غیر ذمہ درانہ قرار دے دیا سینٹ زمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا وقت ختم ووٹوں کی گنتی شروع وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار، حمزہ شہباز، سپیکر اسمبلی چوہدری پرویز الہی نے ووٹ کاسٹ کیا ڈاکٹر شہزاد وسیم اور اخاجہ احمد حسان کے درمیان کڑا مقابلہ جالو نے بھی اپنے ووٹ لیگی امیدبار کو دیئے فوج جو ہے یہ پاکستان کی ہے اور اس پر ہم سب کا حق ہے اگر اس فوج سے شباز شریف صاحب نے محبت برے انداز میں اچھے تعلقات بنا لیے ہیں اور آپ نے کہہ دیا ہے پہلی بات ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے نہ میں نے ایسی کوئی بات کی ہے میں صرف ایک بات کہوں گا جس نے میرا انٹرویو دیکھا ہے وہ اس پر کمنٹ کرے کبھی ڈیل کی اور نہ کریں گے رانا مشہود کا اپنے بیان پر یوٹن کہا میرے بیان کو گھما پھرا کر پیش کیا گیا صرف یہ کہا تھا کہ جنہیں گھوڑے سمجھا گیا وہ خچر نکلے فوج ہماری ہے اور اس پر ہم سب کا حق ہے حکمرانوں کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا رانا مشہود کے بیان پر لیگی رہنماؤں کی وضاحت نے حمزہ شہباز کا رانا مشہود کے بیان سے اظہاریں لا تعلقی کہا ڈیل کی باتیں غلط ہیں فرینڈلی اپوزیشن نہیں کریں گے نواز شریف نے ڈیل کرنی ہوتی تو اس وقت کرتے جب ضرورت تھی جھوٹے دعوے کرنا آسان ایک ماہ میں ہی حکومت کا پول کھل گیا حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو رانا مشہود کو دن میں بھی تارے نظر آ رہے ہیں سینئر سبائی وزیر عبدالعلم خان نے رانا مشہود کو نشانے پر لے لیا بولے خزانہ خالی ہونے کی وجہ سے اشیاء مہنگی کرنا پڑی اگر کمزہ مافیاں ہوں تو حمزہ شہباز نے میرے خلاف کا روائی کیوں نہیں کی رانا مشہود نے رواز شریف مریم نواز اور قیادت کی مشاورت سے بیان دیا اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی سبائی وزیر اطلاعات پیاز الحسن چوہان کا شہباز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ نون لیگ نے فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی رانا مشہود کے بیان پر کڑی تنقیب رانا مشہود کے بیان سے ملک کو نقصان ہوا یاسمین راشد کی میریہ سے گفتگو نون لیگ کے بموں کو چیف جسٹس نے ایکسپوس کیا رانا مشہود اس قابل نہیں کہ ان کے بیان پر جواب دیا جائے سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز زلاحی کی گفتگو بولے اسمان بزدار اچھا کام کر رہے ہیں وہی وزیر اعلی رہیں گے وزیر اعلی پنجاب اسمان بزدار میاں اسلام اقبال خاجہ احمد حسان ڈاکٹر شہزاد وسیم رانا محمد اقبال ڈاکٹر یاسمین راشد اور ختیجہ فاروقی سمیت ارکان اسمبلی کی آمد ڈاکٹر شہزاد وسیم کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو اکثریت حاصل ہے میدان بھی حاضر ہے اور گھوڑا بھی پتا چل جائے گا کون کتنے ووٹ لے گا نون لیگ کے خاجہ احمد حسان بھی جیت کے لیے پورا زم بولے اچھا مقابلہ ہوگا ہم نے پورا ہوم وقت کیا ہے ڈیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ کی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز سے ملانکہ سینٹ ایلیکشن کا مارکہ خواتین ارکان اسمبلی کی پوری تیاری کے ساتھ اینٹری کہیں میچنگ ہینڈ بیکس تو کہیں شوخ رنگ دوپڑتے روٹ سے بچنے کے لیے کالے چشمیں اپنے اپنے امیدبار کی جیت کے لیے پورا زم سانے مورل ٹاؤن رانہ سناؤلہ کے لیے خطرے کی گھنٹی رانہ سناؤلہ کے خلاف کیس دوبارہ جلد کھلنے کا امکان رانہ سناؤلہ آپریشن کے ماسٹر مائنڈ تھے سیکیٹری داخلہ کی مخافلت کے باوجود رانہ سناؤلہ نے آپریشن کا حکم دیا سانے میں چودہ افراد جامحق ہوئے تھے مشن کلین لاہور تجاوزات کے خلاف آپریشن کا دوسرا روز قبضہ مافیا طاقتور انتظامیہ تمزور کنال روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع ہوئے بغیر ملتوی متاثرین کے نمائندوں اور اسسسٹنٹ کمیشنر کی ملاقات کے بعد قابضین کا دوبارہ تائین ہوگا اہل علاقہ کی شدید مضاحمت پر پولیس اور انتظامیاں پیچھے ہٹ گئی سبزہ زار شیراکوٹ میں ڈی جی ال ڈی اے کی نگرانی میں گرینڈ آپریشن بھاری مشینری سے ٹرک اڈہ کے لیے مختص ارازی پر تعمیرات نسمار پچاس کنال چوراسی مرلے ارازی میں سے پیس کنال واگوزار دو پلازوں کو گرا دیا گیا کل سو کنال آج پچاس کنال قیمتی ارازی واگوزار کرا لی قبضہ مافیا کے پیچھے شہباز شریف اور نو لیگ کے کھوکر برادران ہیں سبائی وزیر ہاؤسنگ محمود رشید کی گفتگو پہلے مرحلے میں سرکاری ارازی دوسرے اور تیزرے مرحلے میں نیجی ارازی سے بھی قبضہ ختم کروانے کا عزم نئے پاکستان میں گورنہ ہاؤس کے سامنے کا منظر بھی بدل گیا مرقضی دروازے کے سامنے کئی دہائیوں سے قائم رکاوٹیں ہٹا دی گئیں اٹھارہ پختہ اور سترہ آرزی رکاوٹوں کو ہٹا دیا گیا رکاوٹیں ہٹانے کا کام گورنہ پنجاب چوہدری سرور کی ہدایت پر کیا گیا میامیر قبرستان میں وزیر اعظم عمران خان کی والدہ کا احاطہ مسمار عمران خان کی والدہ شوقت خانم کی احاطہ بنا کر تدفین کی گئی تھی وزیر اعظم کی فیملی کا زمان پاک نمبر بن اور زمان پاک نمبر دو احاطے بنائے گئے تھے لاہو نیوز نے میامیر قبرستان میں احاطوں کی نشاندہ ہی کی تھی وزیر اعلا پنجاب سردار عثمان بزدار سے نئے چیف سیکیٹری یوسف نسیم کھوکر کی ملاقات تائیناتی پر نیک تمننوں کا اظہار وزیر اعلا عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ کرپشن اور اقربہ پروری کو جڑ سے اکھار پھینکیں گے خبردار مسجد وزیر خان اور شاہی کلا میں کورا پھینکنے والوں پر ایک سو روپے جرمانہ آئید ہوگا لاہور ہائی کورٹ کا چار اکتوبر سے عمل درامت کا حکم صفائی سترائے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا جرمانہ وصوری میں مشکلات آئیں تو وارڈن سے مدد لیں قانون کی پاسداری سب پر فرض قانون شکنی پر دس روز میں پچاس ہزار شہریوں کے چالان شہریوں کا ٹرافک وارڈنز کے خلاف سوشل میڈیا پر رد عمل ٹرافک وارڈنز کی قانون شکنی کی تصاویر اور ویڈیو وائرل کرنا شروع کردی زمنی انتخابات کے لیے بیلڈ پیپرز کی چھپائی کا کام مکمل لاہور کے چاروں حلقوں کے لیے بارہ لاکھ چودہ ہزار بیلڈ پیپرز چھاپے گئے بیلڈ پیپرز کی چھپائی کا کام فوج اور رینجرز کی نگرانی میں کیا گیا ایشین ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے دو رکنی وفد کی سیشن کوٹ آمد وفد کی سیشن جج لاہور اور سینئر سیول جج سے ملاقات غیر ملکی وفد کو عدالتوں میں کیسز سے متعلق بریفنگ دی گئی کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار انیس کی ٹرافی لاہور آگئی کذافی سٹیڈیم میں نمائش پاس پالر محمد ارپان ہاتھوں میں ٹرافی تھام کر بس پر سوار ٹرافی کو لاہور ٹوریزم بس پر سیر کرائی گئی اور گرمی کے بعد شہر پر بادنوں کا سایہ ایبرٹ روڈ، ائرپورٹ، جوڑے پل اور کینڈ سمیت مختلف علاقوں میں بارش ڈیفنس میں یالہ باری، تھنڈی ہوای چلنے سے موسم خوشکبات موسیقی